نوجوانوں، سندھ، پشتون، بلوچ، پنجابی، قومی کارکن، دانشور، صحافی اور جتنے بھی باقی شعور لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں اس پورے خطے اور ریجن کے حوالے سے میں آج آپ لوگوں کے سامنے اس لیے ہوں کہ میں کوئی اپنی طرف سے کوئی لیکچر نہیں دینا چاہ رہا تھا نہیں دینا آ چاہ رہا ہوں اور میرا یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ سندھ کی جو قومی تحریک ہے اس کے حوالے سے کسی کے پاس بھی اگر کوئی سوال ہو سیاسی حوالے سے جدوجہد کے حوالے سے یا سندھ کی قومی تحریک کو اگر کوئی سمجھنا چاہ رہا ہے تو میں اپنے ان سب دوستوں کو کے لیے آگے حاضر ہوں کہ وہ سوال کریں خاص طور پر جو پنجاب کے نوجوان ہیں پنجاب سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی صحافی ہیں پڑے لکھے دوست ہیں وہ سوال کریں پشتون بلوچ سندھی یا سندھ سے باہر جتنے بھی لوگ ہیں تو اگر وہ سوال کریں گے تو میں کوشش کروں گا کہ سندھ کی قومی تحریک کے ایک نمائندے کے حصت سے آپ لوگوں کو جواب دوں اور یہ ایک سلسلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو اگر سوالات ہیں ان کو لے کر ہم آگے بڑھیں اور میں خود سمجھنا چاہ رہا ہوں ہم خود سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ سندھ کی قومی تحریک کے حوالے سے آپ لوگوں کے پاس جو ہے کون سے سوالات ہیں اور آپ کیا ان کے متعلق سمجھنا چاہ رہے ہیں سو میں صرف یہ گزارش کروں گا سب دوستوں سے جتنے بھی دوست ہیں کہ وہ اپنے سوال رکھیں کہ آپ لوگ سندھ کی قومی تحریک کو کس طرح جو ہے وہ دیکھتے ہو اور میری دوسری جو کوشش رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ خصوصی طور پر میں پنجاب کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو ان کا توجہ ان کی جو ہے جو سوچ ہے ان سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مخاطب ہوں اور وہ سندھ کی آزادی کی تحریک کو کس طرح دیکھتے ہیں یا ان کے ذہنوں میں سندھ کے متعلق آزادی کے متعلق بلوچ آزادی کے متعلق پشتون آزادی کے سوال کے حساب سے ان کے پاس کیا کیا سوچ ہے اور کیا کیا ان کی جو ہے وہ مائنسیٹ ہے اگر ہم تھوڑا بہت اپنے سلسلے کو اگر جاری رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پنجاب کے پڑھے لکھے نوجوانوں دوستو پاکستان کی میڈیا کے ذریعے یعنی پورے پاکستان میں اور اس کے باہر جتنے بھی دنیا کو اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو ریاستی ادارے ریاست کی ایجنسیاں اور ریاست کی جتنے بھی فوج اور جتنے بھی علاقار ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو یعنی اسٹیٹ اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو غلام بنانے کے لیے ایک مسلسل پروپیگنڈا جو ہے وہ کرتی رہتی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ یعنی لوگوں کو اپنے اس جو تسلط ہوتا ہے جو جبر ہے جو قبضہ ہے جو یعنی استعماریت جس کو ہم کہتے ہیں پولٹیکلی اس استعماریت کو جائز قرار دینے کے لیے ریاست کی جو میڈیا ہوتی ہے وہ چوبیس گھنٹے عوام کو گمراہ کرتی رہتی ہے سیاسی فکری اپنے عمل کے حساب سے اپنا جو بھی جبر ہے اس کو جائز ٹھیرانے کے لیے یہ ریاست کی مکمل ایک جبر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اپنے میڈیا کے ذریعے مسلسل پروپیگنہ کرتے رہے ہیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا کہ جب اربوں نے محمد بن قاسم جو ایک لٹیرا ایک ڈاکو تھا یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر ایک طرف سے محمد بن قاسم آ کے سندھ کو اور برے سگیر کو پورے خطے کو غلام بنائے اور ہمارے جتنے بھی اس ٹائم پر مندر تھے اور مندروں کے زیر زمین جتنی بھی دولت تھی اس ساری دولت کو لے جائے اور لوگوں کو جو ہے وہ مارے اور یعنی ہماری بچیوں کو لے گئے یہ بلکل ایک بہت بڑی یعنی شرم کی بات ہے ایک قوم کے لیے ایک غیرت کی بات ہے کہ ایک لٹیرا دھاڑیل ڈاکو جس نے حملہ کیا ہم لوگوں کو غلام بنایا ہماری دولت اور ہماری بچیوں کو یہاں سے جبرن لے گیا اپنے ملک میں جا کے ان کو بیچا اور اپنے حکمرانوں کو تحائف بنا کے جو ہے وہ بچیوں کو دیا گیا اور اس پہ یعنی ریاست کی جو پروپیگنڈ آئے وہ یہ ہے کہ بھئی یہاں پر ظلم ہو رہا تھا یہاں پر یہ تھا یہ عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا فلاں جو تھی تو یعنی اتنی گمراکن پروپیگنڈا ہے کہ آج ہمارے موجوان تاریخ کی اس حقیقت سے نہ اشنا ہیں نہ واقف ہیں کہ آیا کہ اس کو ہیرو کہا جائے یا اس کو جابر اور ظالم کہا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک طرف سے قاسم کے حملہ ہے دوسری طرف سے میں آئے تھے نا لیکن انگریز جب برے سگیر سے واپس گئے تو ہندوستان کی کسی بیٹی کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے تھے یعنی جبرن ہندوستان کی بیٹیوں کو لے کے جا کے اپنے ملک میں جا کے بیچتے انگریز جو عیسائی تھے مسلمان نہیں تھے انہوں نے اس طرح کی حرکت نہیں کی جو اسلام کے دعویدار محمد بن قاسم نے کی تھی یہ تاریخ ہے تو اگر حملہ جبر استحصال مارا ماری قتل اور غارت گری اگر قاسم کرے یا انگریز کرے دونوں کو ہمارے لیے سمجھنے کا جو اصول ہے وہ کیا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے اوپر ہمیں ایک پرامن قوم ہیں ہمیں ایک پرامن آزاد قوم تھے ریاست تھے ہمیں حق ہے کہ ہم کس طرح کا اپنا نظام چاہتے ہیں کس طرح کی اپنی حکومت چاہتے ہیں کس طرح کا اپنے اقائر چاہتے ہیں یہ کسی اور کے لیے اس کے پاس کس کسی بھی طرح یہ جسٹیفیکشن نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنا عقیدہ لے کر آیا ہوں اس لیے کہ مجھے حق ہے میں تلوار کے زور پر تم پر قوضہ کروں گا اس لیے کہ میں مسلمان ہوں اس لیے تمہاری بچیوں کو لے جاؤں گا اس لیے کہ میں مسلمان ہوں کیا یہ جسٹیفیکشن ہے کیا اگر یہی کام انگریز کرتے یا کرے تو تو اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت اگر میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں پورے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان کی طاقت کو بھی دیکھیں تو جتنے بھی یہودی ہیں یا عیسائی ممالک ہیں ان کے پاس بے تہاشا طاقت ہے امریکہ کے پاس جتنے کیا وہ آ کر حملہ کریں اور کریں کہ میں اپنی تبلیغ کر رہا تھا اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہا ہوں لوگوں کو عیسائی بنا رہا ہوں حضرت عیسیٰ بھی تو پیغمبر تھے خدا کے کیا یہ جسٹیفیکشن جائز ہوگی اور پھر وہ ہمارے وسائل کو لوٹیں اور ہماری بچیوں کو بھی لے جائے یہ کوئی دنیا کا ملک کسی نے بھی اس طرح نہیں کیا ہے ایک تو چنگیز اور ہلاکو خان جو یعنی جاہلانہ زمانے کے جتنے بھی حملے آور تھے انہوں نے اس طرح کیا اور وہی یہ کرتے تھے کہ مال غنیمت کا جو تصور تھا جس میں عورتیں بھی مال غنیمت تھی وہ اس جہالت کی سوچ تھی جس کے اوپر عمل کر کے محمد بن قاسم نے حملہ کیا تھا اور دوسرے طرف انگریز تھے انہوں نے بھی حملہ کیا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں ہمیں آزاد رہنا چاہیے لیکن میں آتا ہوں اس پہ کہ ریاست کی جو میڈیا ہے اس کے جو ادارے ہیں وہ مسلسل پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں قوموں کو میں دوسری ایک بات کہوں گا جیسے دو سوال پوچھ رہے ہیں کسی ساتھی نے پوچھا اسی پیک کے حوالے سے سندھ کو کیا نقصان ہوگا میں اس پر بھی آتا ہوں لیکن میں کیونکہ مخاطب ہو رہا ہوں اپنے اہل پنجاب کے نوجوانوں سے کہ مغل ٹائم پیورٹ جو تھا مغلوں کا جو زمانہ تھا اس وقت بھی سندھ کے اوپر جو تھے مغلوں نے قبضہ کیا شاہ جہاں کے زمانے میں سندھ کا جو ٹھٹا تھا وہ ہمارے کیپیٹل تھا پھر سندھ میں اس ٹائم پر ملتان بھی تھا سیون بھی تھا یہ سارے ایریا جو تھے جب مغلوں نے قبضہ کیا تو اس وقت بھی محب وطن سندھی جو تھے انہوں نے بغاوتیں کی اپنے آزادی کے لیے مغلوں کے اس جو تسلط سے اس کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی جس طرح آج ہم پنجاب کے جبر کے خلاف جبری الہاق کے خلاف ظلم اور استحصال کے خلاف یعنی پاکستان اسلام کے نام پر جو ہمیں پنجابی بندوق نے پنجاب نے پنجابی استعمار نے خلاف بنا ہے جب آج بھی ہم اسٹرگل اور جدوجہد کر رہے ہیں تو میں آپ کو ہسٹری سے بتاتا ہوں اور آج کی بات آپ کو خود سمجھنی چاہیے یا آجائے گی کہ اس مغل امپیرلزم جو تھا اس کے زمانے میں شاہ جہاں کے زمانے میں جب ہماری بغاوتیں آزادی کے لیے سندھ کے آزادی کے لیے جو ہماری جدوجہد تھی تو اس وقت ایک کتاب لکھی گئی تاریخ مظہر شاہ جہانی شاہ جہان کا پیرل تھا اور سندھ کے جتنے بھی ہمارے قبائل تھے چانڈیو ماچی جتنے بھی مختلف جو ہمارے وہ جب انہوں نے جب بغاوتوں کو آرگنیز کیا تو وہ تاریخ مظہر شاہ جہانی کا کتاب آج سندھی میں ترجمہ ہے وہ بسیکلی فارسی میں لکھا گیا تھا شاید اردو میں ہوگا وہ پنجاب کے جو نوجوان پڑھے لے کے دوست پڑھیں وہ لکھتا ہے کتاب یعنی حملہ آور فوج مغلوں کی جو آرمی تھی جو تھٹا کے اوپر حملہ کر کے قبضہ کرنے کے لیے آئی تھی سیون پہ آئی تھی ملتان میں آئی تھی یہ ساری ریجن جو تھی جب محب وطن لوگوں نے بغاوتیں کی اپنی آزادی کے لیے تو وہ کتاب لکھتا ہے اس کی فوجی جو ترجمان وہ لکھتے تھے اپنی ڈائری لکھتے تھے کہ سندھی جو باغی ایک تو ان کو سندھیوں کو دھاڑے بدماش اور فسادی اور اس طرح کے الزام تھے جو آج بھی پنجاب لگا رہے ہیں ہم لوگوں کے اوپر اچھا دوسرا اگر لڑائی ہوتی تھی اس میں جو محب وطن سندھی اگر شہید ہوتے تھے تو ان کو لکھتا ہے اپنے کتاب میں کہ اتنے اتنے سندھی جو تھے وہ مرے اور دوزق رسیدہ ہو گئے دوزق رسید ہو گئے وہ دوزق میں چلے گئے کون جو اپنے وطن اپنے سندھ دھرتی ماں کی آزادی کے لیے اس قابض ریاست کے ساتھ ان کی آرمی کے ساتھ اس کی فوج کے ساتھ لڑتا ہے تو وہ حکمران کیا کہتے ہیں جو اس وقت کی حکمران تھا ان کے ادارے ان کی آرمی ان کی انٹیلیجن جو بھی تھا وہ لکھتے ہیں کہ سندھی جوتے وہ فسادی جتنے مر گئے وہ دوزق میں چلے گئے اگر ان کا کوئی سپاہی مارتا تھا محبہ وطن سندھیوں کے ہاتھوں مار کہتے تھے یہ جنت میں چلا گئے یہ سیدہ جنت میں اور جو ہے نا بہترہور ہیں جو ہیں وہ ان کو ملیں گی اور یہ جنت میں چلا گیا اچھا اور وہی منٹلیٹی ہے وہی سوچ ہے کہ جب کوئی بھی ریاست اور قوم کسی دوسری قوم پر قابض ہوتی ہے جب اس کو غلام بناتی ہے تو اس کے پروپیگنڈا کے طریقے کار اپنے ہوتے ہیں جیسے عربوں کے حملے کو اس وقت جتنے تھے اور کیونکہ پنجاب موجودہ پاکستان کی جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے جتنی بھی ان کی آرمی آئے سائے والے یہ سارے کا سارا جو پاکستان اس وقت ہے یہ ایک جبری قبضہ ہے اس کو ہم ایک ہزار بار ثابت کریں گے یہ جبری قبضہ ہے اور کیونکہ جو عربوں کا جو جبر تھا قبضہ تھا ہماری ریجن پہ یہ پنجابی ان عربی جو عربستان کے قاسم کا جو قبضہ جبر اور جو غلامی تھی اس کے فالوور ہیں کیونکہ یہ خود بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس ریاست کو اسی لئے وہ اس ریاست کے قبضے کو بھی جائز ٹھہراتے ہیں کیونکہ یہ انگریزوں کے دلال تھے انگریزوں کے وجہ سے پاکستان بنا ان کو انام دیا گیا تھا پنجابیوں کو پاکستان ایک انام کے دور پر جو خضر حیات ہے یا پتہ نہیں کیا ان کا نام تھا تو اس نے جو لکھا ہے کہ یعنی جو دلال تھے انگریزوں کے اس کو اس پنجاب کو پنجاب کی فوج کو جو یہ انام کے طور پر دیا گیا تو وہی منٹلٹی ہے وہی سوچ ہے کہ جو یعنی ہم کل اپنی آزادی کے لئے لڑ رہے تھے جب سندھی لڑ رہے تھے عربوں کے خلاف تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ سندھ ہماری ماں ہے اور تم جو عرب ہو تم غاصب ہو قابض ہو لٹے رہے ہو تم ہماری دولت کو ہماری بچیوں کو قبضہ کر کے مالِ غنیمت سمجھ کے لے جا رہے ہو اور ہماری دھرتی کو غلام بنایا ہوا ہے تم نے ہم غلامی کے خلاف لڑ رہے تھے اس وقت بھی عرب جو ہم لے آور جو ہم لے آور تھے وہ مرتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ وہ جنت میں چلے گئے جو اپنے بچوں کی اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی آزادی کے دفاع کے لیے اگر کوئی سندھی جو لڑا تھا راجہ ڈاہر لڑا تو کہا یہ کافر یہ تو دوزہ کے میں سیدھا چلا گیا وہ جو جابر ہیں جو قابض تھے جو لٹے رہے تھے جو قاتل تھے ان کو جنت ملتی ہے یہ ایک تشریح ہے یہ تشریح ایک منٹلٹی کی ہے یہ ایک اپروچ ہے کہ غاصب کی جابر کی جو نفسیات ہے وہ یہ ہے کہ مظلوم اگر حق کے لیے بھی لڑے گا تو اس کو جنت نہیں ملے گی وہ دوزہ کیم چلا جائے گا وہ فسادی ہے وہ دھاڑے لے وہ ڈاکو ہے لیکن غاصب قابض جو قبضہ کرنے کے لیے آتا ہے وہ ہیرو بھی ہے اس کو جنت بھی ملے گی اور وہ ساری منٹلٹی آج اگر آپ دیکھیں میرے روزہ نو دیکھتا ہوں بھگتا ہوں تکلیف ہوتی ہے مجھے ایک شعور سے جب میں دیکھتا ہوں مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان کی میڈیا چوبیس گھنٹے پاکستان کے جبر کو جائز ٹھہراتے ہیں پاکستان کی آرمی آج کیا ہو رہا ہے پنجاب کے لوگوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں پنجاب کے دانشوروں پنجاب کے صحافیوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں بلوچوں کو کس طرح کچلا جا رہا ہے نسل کشی اجتماعی کبریں گھروں کو جھگیوں کو جلا کر ان کی بچیاں ان کے بچے ان کی عورتیں بلوچوں کی پاؤں تک ان کے ننگے ان کو یعنی چپل پہننے کی بھی اجازت نہیں دیتے آرمی کھڑیے وہ گاڑیاں وہ ہیلیکاپٹر اوپر گشت کر رہا ہے اور ان کے گھروں کو جلاتے ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں بچے بھوک سے ان کے مویشی بکریاں ان کو لے جاتے ہیں جا کے فوجی کٹ کے کھا لیتے ہیں باقی جو بچتے ہیں ان کو جا کے بیچتے ہیں یعنی وہ بلوچ جو اپنے آزادی کے وطن کے دفاع کے لیے لڑ رہا ہے لڑنے کا مطلب صرف بندوق نہیں ہے اپنے زبان سے کہتا ہے کہ یہ میرا وطن ہے یہ میری آزادی ہے میں اس کا رکھ والا ہوں میں اس کا دفاع کروں گا اس کو جس طرح مارا جا رہا ہے کچلا جا رہا ہے تو پنجاب کا فوجی اگر وہاں بلوچ غیرت مند بلوچ غیرت مند بلوچ میں کہتا ہے ان سے اگر جنگ کے دوران پنجابی جو قابض ہے جو جابر ہے جو صفاق ہے جو توسی پسندی کے لیے اپنی توسی پسندی کے لیے پنجابی توسی پسندی ہے گوادر میں تم کیوں جا رہے ہو تمہارے باپ دادا کا ہے گوادر مکران بلوچستان بلوچوں کے پہاڑ بلوچوں کی مٹی بھی تو بلوچوں کی ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر پتھر بھی ہے تو بلوچوں کا ہے تمہارا نہیں ہے اور وہ غاصب پنجابی فوج اگر وہاں جا کے مرتی ہے تو لکھتے ہیں کہ یہ سپائی شہید ہو گئے وطن کا دفعہ وطن تمہارے باپ کا وطن ہے بلوچستان بلوچوں کا ہے وہ اپنے وطن کی لیے دفعہ کر رہے ہیں اور تم جو ان کو مار رہے ہو ان کے گھروں کو جلا رہے ہو تو بلوچ اگر شہید بھی ہوتے ہیں تو پنجاب کی آج کی میڈیا کہتی ہے کہ اتنے فسادیوں کو مار آ گیا یعنی وہ سارے جو ہیں دوزک کے ترے میں چلے جائیں گے بلوچ تم جو غاصب مرو گے تمہیں جنت ملے گی سندھیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہی حشر ہے سندھ کے باشعور سیاسی ورکروں کو مار کر پہلے تو ان کو اگوا کرو ان کے اوپر تشدد کرو ٹارچر کرو پھر ان کی مسخ شدہ لاشوں کو سڑکوں پہ پھیکو وہ مارنے والے تشدد کرنے والے ٹارچر کرنے والے غیر انسانی روش اختیار کرنے والے پنجابی پنجاب کی فوج پنجاب کی آئیس آئے وہ ان کو میڈیا ہیرو ہیرو بنا کر پیش کر دی ہے یہ ہمارے ہیرو ہیں یہ کس طرح وطن کا آج کل تو کلپس دکھا رہے ہیں کمانڈو ٹریننگ کس طرح ہو رہی ہے ان کی یہ کس طرح ہو رہا ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے اور دوسری بات یعنی یہ ایک افسوس کی بات ہے میں کوئی بدشت بھی بات نہیں کر رہا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے افسوس ہوتا ہے کہ ایک منٹلیٹی بتاتا ہوں کہ حکمرانوں کی قابض قابض جو قوت ہے اس کی منٹلیٹی کیا ہے کہ رد الفساد ابھی اتنا ڈھراؤنا نام رکھیں گے رد الفساد یعنی فساد کو رد کرنے والے اپریشن کہاں کر رہے ہیں فاٹامی وانا وزیرستان وہ پشتونوں کو چن چن کر مارو ان کے گھروں کو مسمار کرو ان کے کاروبار کو تباہ کرو آگ لگاؤ اور اپریشن جو تم لوگ کر رہے ہیں اس کا نام ہے رد الفساد یعنی فساد ہی کون ہوا پشتون فسادی ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے وطن میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں جو اپنے حق حلال کی روزی کمارہ آئے اس کا دکان تباہ کرو اس کی بازار کو تباہ کرو اس پشتون کے گھر کو تباہ کرو ان کے بزرگوں کو کس طرح مار رہے ہو گھروں میں جا کر یہ کلپ دیکھو کہ بزرگ یو داڑی والے سفید داڑی والے پشتون بزرگوں کو کس طرح یہ مار رہے ہیں تھڑے مار رہے ہیں ہنٹر مار رہے ہیں پتہ نہیں کس قسم کا ٹارچر اور تشدد ہو رہا ہے لیکن فسادی کون ہے وہ پھر وہ پشتون ہے تمہارا پنجابی نہیں جو اپنے سرحد کو کراس کر کے دوسرے کے گھر میں جاؤ گھر کے یعنی آگن جس کو ہم کہتے ہیں گھر کے چودیواری کو کراس کرو سندھی کے گھر میں گسو تو بھی فسادی ہم ہیں تم جو شہید بھو غازی بھی ہو تم جو اللہ کے سپاہی بھی ہو تم بلوچوں کے گھر جاؤ بلوچوں کے گھر جاؤ بلوچیخیں پکارے اور اپنی مزہ مت کرے تو فسادی وہ کہلائے گا تم نہیں کہلواؤ گے پنجابی نہیں کہلواؤ گا کیونکہ یہ خدا کے سپاہی ہیں تم پشتونوں کے گھروں میں جاؤ ان کو مارو اپنے علاقے میں ان کو دربدر کرو ان کی بازاروں کو تباہ کرو وہ اگر چیخے اور پکارے تو بھی فسادی وہ ہے یہ بنیادی ایک منٹلیٹی ہے جس کو سمجھو میرے بھائیوں اہل پنجاب پنجاب کے دانشور پنجاب کے جتنے بھی بادشور لوگ ہیں وہ سمجھیں کہ سندھیوں کی نسل کشی کرنے والے پنجابی بلوچوں کی نسل کشی کرنے والے پنجابی پشتونوں کی نسل کشی کرنے والے پنجابی پنجابی فوج پنجاب کے ادارے پنجاب کی آئیس آئے پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان جس کا مطلب پنجاب ہے کیونکہ پاکستان ایک جبری علاقہ کے قبضہ آئے تو آتے ہیں وہی منٹلیٹی ہے جو عربوں نے اپلائے کی تھی کہ جابر اور قابض جو ہے کسی بھی صورت میں نہ دوزک میں جائے گا نہ اس کو جو ہے تم برا بلاکہ ہوگے کیونکہ وہ حکمران ہے قبضہ کیا ہوا ہے مار بھی رہا ہے بچیاں بھی ہماری لے جائے گا لیکن اس کو کہنا کچھ نہیں ہے چلو کاسم پھر پنجاب پھر انگریز یہ جتنے بھی جتنے بھی قبضے کرنے والے سو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ میڈیا پر ان کو ہیرو کر کے پیش کیا جاتا ہے جو کہ غاصب ہیں اور آتے ہیں پاکستان جو اس پورے خطے کے اندر عرد الفساد جو ہے میں کہہ رہا ہوں پڑھے لکھے ان پنجابیوں کو بھی دوستوں کو کہ فساد کی بنیادی جڑ جو ہے وہ پاکستان ہے پاکستان کا دو قومی نظریہ پاکستان کا یہ جو جاگرافی ہے یہ ایک قبضہ ہے یہ نوجوانوں کو پتا نہیں ہے پنجاب کے نوجوانوں کو کیونکہ یہ مقدس بنا کے دکھاتے ہیں مقدس کیا ہے تین چار چیزوں کو اتنا بڑا مقدس کے اس کے خلاف سوچنا بھی کفر ہے یہ ایک سائیکلاجیکل وارفیر ہے جنگ ہے یعنی کشی کی نفسیات کو اس طرح اپنے قبضے میں کرو کہ وہ اپنے حق کے لیے سوچنا بھی بند کر دیں سوچے تو کفر بن جائے گا کچھ کرے تو دوزخ میں چلا جائے گا کس کے خلاف اگر فوج کے خلاف بات کرے تو یہ کہتے ہیں نوز بلا یہ تو کفر ہو گیا پاکستان کے خلاف اسلامی قومیت یہ تین چیزیں یہ مقدس گائم آتا ہے انہوں نے بنائی ہے یہ ریاست کی صفاقیت دیکھو کہ فوج عدلیہ پاکستان اور اسلامی دو قومی نظریہ یہ اتنی مقدس گائم آتا ہے انہوں نے بنائی ہے کہ ان کے خلاف اگر بات بھی کرو گے تو کفر ہو جائے گا کیوں کہ انہیں کے وجہ سے سند بلوچستان خیبر پختون خواہ اور پیو کے جو کشمیر ہے جو پاکستان ان کو ان کو غلام بنانا ہے پنجاب کے ان کو کہتے ہیں یہ دھول سپاہیہ یہ ہمارے ہیرو یہ انگریز کے زمانے سے رنجیت سنگھ کے زمانے سے رنجیت سنگھ تو مسلمان نہیں تھا پشاور اس کے چوبیس گھنٹے پشاور پر قبضے کرنے کی سازش کیوں گھڑتا تھا سند اس وقت تعلپروں کا ہمارا جو حکمران تھے ہمارے تعلپر تو یہ یعنی پنجاب کی فوج اگر رنجیت سنگھ کی سربراہی میں ہو پھر بھی پشتونوں کے لئے سوچے گی تو پشتونوں کو غلام کیسے رکھا جائے بلوچوں کو غلام کیسے بنایا جائے سنجیوں کو غلام کیسے بنایا جائے یہ تو پاکستان سے پہلے کی نفسیات ہے وہ جو تم کہتے ہو کہ خواب دیکھا تھا اقبال نے خواب وہ بلی کے خواب میں چھیچڑی تو ہوتے وہ خواب کچھ نہیں تھا وہ تو رنجیت سنگھ کا خواب تھا اقبال کا خواب اور اسلامی دو قومی نظریہ پاکستان کلمہ یہ سارا جھوٹ ہے یہ بنیادی طور پر تاریخ کو پڑو یہ خواب رنجیت سنگھ کا ہوتا تھا کہ پشتونوں کے اوپر کس طرح قبضہ کیا جائے پشاور پہ سندھ پہ اور بلوجستان پہ یہ جو موجودہ پاکستان کی جاگرافی ہے یہ اٹھارہ سو چونتیس پینتیس کے زمانے میں جو جب رنجیت سنگھ تھا رنجیت سنگھ کا یہ خواب تھا جس کو بعد میں کیونکہ اس کا نام نہیں لے سکتے تھے پنجابی کیسے نام لے اگر رنجیت سنگھ کا نام لیتے ہیں تو پھر اسلامی قومیت کا تو پھر تیل نکل لیاتا ہے تو رنجیت سنگھ کی یعنی یہ بنیادی طور پر پنجابی توسی پسندی تھی استعماریت اور توسی پسندی تھی اور اس کا ریزن جو تھا میں بار بار کہہ چکا ہوں آج بھی وہ ریزن جو ہے نیشن پڑے ہو ہے نہیں کیونکہ اس ٹائم پہ رنجیت سنگھ کو بھی پتا تھا کہ ہماری جو تھا کہ توسی پسندی کی جائے کس طرح اپنے علاقے کو قوضہ کر کے یعنی پشتون اس وقت بھی پشاور پر یعنی اب سوچو میں مذہبی نہیں ہوں ہم لوگ سیکولر ہیں لیکن وہ پشتون جو مسلمان تھے اس کے اوپر قوضہ کرنے کے لیے وہ پنجابی جو خود سکھ مسلمان نہیں تھا وہ چوبیس گھنٹے سوچتا تھا اور قبضہ بھی کیا شاید پشاور اس کے قبضے میں آیا بھی تھا انگریزوں سے پوچھتا تھا انگریز نے لکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کرنر فلپ اس سے ملا تھا اس نے کرنر فلپ نے کتاب لکھی اس نے لکھا کہ یعنی رنجی سنگھ اتنا اتاولہ تھا سندھ کے حوالے سے سندھ کیونکہ خوشحال خطہ تھا دولت تھی سب کچھ تھا تو کہتا ہے کہ یعنی ہر چوتھا پانچھوہ جو جملہ رنجی سنگھ کے موں سے نکلتا تھا گھما پھرا کے وہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ سندھ کے پاس دولت کتنی ہے کیونکہ وہ سندھ کا دھریا کراس کر گیا تھا پنجاب تو پھر کہتا تھا کہ ان کے پاس بڑے خوشحال ہوں گے دولت ہوگی ان کے پاس اور وہ اس ٹائم پہ جو یہ پاکستان نہ بنتا اس ٹائم پہ اس نے سندھ پہ قفضے کرنے کی ایک پلاننگ بنائی تھی جو ظلم بنگالیوں کے ساتھ کیا دکھاؤ وہ آپ لوگ اگر ایماندار ہو دکھاؤ کہ کس طرح تیس لاکھ لوگوں کو اس بے دردی سے قتل کیا گیا شہید کیا گیا کسی غیر مسلم نے اتنے مسلمان نہیں مارے ہوں گے اتنے چھوٹے سے قلیل عرصے میں دو تین مہینے میں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نام پر جو مسلم قومیت ہے اب یہ کیا کریں کون کون کوئی ڈیبیٹ کرے ہم سے آکے دلیل دے کہ مسلمان قوم ہوتے ہیں بتاؤ آج بتاؤ گے آپ لوگ جو بھی پڑھا لکھا ہے جو پانچ جماعت پاس ہے اس کو بھی پتا ہے مسلمان ایک قوم نہیں ایک امت ہے قوم ہوتے تو اتنی قوم ہیں خود عربی زبان بولنے والے کتنی قوم ہیں ہم پہلے بھی کہ چکے ہیں بابا ان کی ثقافت ہے کہ ان کی زبان ہے کہ ان کا تو قرآن اور اللہ اور رسول وہ بھی ایک ہی کو مانتے لیکن قوم ہیں وہ الگ الگ قوموں کا کتنا ذکر ہے جتنے بھی پیغمبر ہیں قرآن ان کو کہتا ہے کہ یہ موسیٰ کی قوم ہے یہ عبرائیم ایک قوم عبرائیم قرآن نے یہ نہیں کہ عبرائیم کے پاس ایسے لوگ آگے نہیں عبرائیم کی قوم ہے موسیٰ کی بھی قوم ہے عیسیٰ کی قوم خود محمد کی قوم محمد جو خود کو مکی اور مدنی بھی تو کہلاتے تھے محمد عربی کہتے ہو آپ لوگ جو گاتے ہو تو محمد عربی بھی کہتے ہو محمد مدنی بھی کہتے ہو محمد مکی بھی کہتے ہو یہ قوم کی دیفینیشن نہیں ہے جب سندھی قوم کی بات کرے گا تو کافر بن جائے گا پشتون جب کہیں گے کہ ہم قوم ہیں تو وہ بھی کافر ہیں بلوچ قوم بنیں گے تو کافر ہیں یہ بے وکوف بنانا بند کرو نوجوانوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ ہسٹری پڑھیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ پورا خطہ فساد کی جڑھ ہے جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں یہ جس جگہ پہ کھڑا ہے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اے اہل پنجاب آپ سنو یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے یہ سی پیک پنجابی کل تم لوگوں کو کچھا چب آ جائیں گے چائنیز سوری پنجابیو پنجابیو یہ سی پیک جو بنا رہے ہو اس میں اس وقت فوج کی ذہن میں یہ رتھابندی پلاننگ ہے سازشے کہ ہم سندھیوں کو بلوچوں کو غلام بنانے کے لیے ان کے سمندر پر قبضہ کرنے کے لیے چائنیز کو یہ تمہیں کچھا چب آئیں گے پنجاب کو پنجاب کی سرمایہ داری تباہ ہو جائے گی زراد بھی تباہ ہو جائے گی میں بتا رہا ہوں ہم تو تمہارے بھی غلام ہیں لیکن چین جب اس خطے میں آئے گا تو چین پنجاب کو نہ پنجاب کی سرمایہ داری کو بھرنے دے گا نہ پنجاب گی تو تمہاری تو پاپولیشن اتنی بڑی ہے کہ تم بھی بھی نہیں مانگ سکو گے کسی سے اتنی بڑی پاپولیشن ہے تمہاری کہ بھی مانگ بھی تم کو کوئی نہیں دے گا تم ایک دوسرے کو کٹ کر کھاؤ گے تب پیٹ بھرے بھرے گا تمہارا اس لیے یہ ایک فساد کی جڑ ہے پاکستان اس کے خلاف جو بھی قومی تحریکیں ہیں ہم تاریخ ہی قوم ہیں پاکستان سب سے بڑا آپ آج بھی ہم میں پنجاب نہیں گیا ہوں آج بھی جو کہتے ہیں مینار پاکستان وہاں پر جا کے کھڑے ہو جاؤ پنجاب کے دانشور نوجوان شاگردوں کو میں کہتا ہوں باشو کہ وہاں جا کر دیکھو وہاں لکھا آئے کہ اسٹیٹس جتنی بھی ریاستیں ہیں خود مختہ ریاستوں کے اوپر ایک چھوٹا سا وفاق ہوگا جو پاکستان تھا اسٹیٹ نہیں اسٹیٹس اور اسٹیٹ میں فرق یہ کہ جب تم ریاست کہتے ہو تو یہ سامراجی قبضہ بن جاتا کو ان قوموں کا رضا کرنا ایک وفاق بنانا تھا جو خود مسلم قومیت کے نام پر ایک دھوکہ ہے لیکن جب اسٹیٹس کا تصور ہے یہ خود رد کرتا ہے تمہارے مسلم قومیت کو کہ ان کو پتا ہے کہ سندھی مسلمان لیکن سندھی الگ قوم ہے تب ہمارے الگ ریاست تھی پشتون تھے یا بنگالی تھے تو ان ریاستوں کا جو تجربہ تھا تجربہ جب ناکام ہو جائے تو اس کو چینج کرتے ہیں اس کو رد کر دیا جاتا ہے وہ تجربہ جو اکیتر میں رد ہو گیا کہ بنگال کی اکثریت نے یعنی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی آئیڈیال آجی اور کسی ملکی کہ اکثریت جو ہے وہ آزاد ہو گئی اکیلیت سے یہ تمہاری پنجابی مسلمانوں کی نفسیات ہے کہ اکیلیت ہوتے ہوئے بھی بندوق کے ظور پر اکثریت کو اپنا تابع کر رہے تھے اور جب بنگال تمہارے ساتھ تھا اس وقت جمہوری طریقے سے تم ووٹ کے ذریعے پنجاب بنگال کو نہیں بنا سکتے تھے تو اس اکثریت کو اس ٹائم پہ تم لوگوں نے بندوق کے ظور پر غلام رکھنے کی کوشش کی کیونکہ ووٹ نہیں تھا اور ان کے بعد وہ جب چلے گئے تاب اکثریت بھی تمہاری بندوق بھی تمہاری دو قومی نظریہ بھی تمہارا یہ بے حیائی بھی تمہاری اور سب کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے اسی لئے میں بلکل تھنڈے دماغ سے اور تھنڈے دل سے میں کہتا ہوں کہ پنجاب کے لوگوں کو یہ اکیس ویں صدی ہے اس میں آنکھیں بند مت کرو اپنے فوج کے ظلم اور جبر اور صفحہ کی اور بربریت کے خلاف اور وہ تب کرو گے جب تم خود سمجھو گے اور سمجھنا یہ ہے کہ مسلمان ایک قوم نہیں ہوتے ہیں پاکستان ایک قوم نہیں ہے پاکستان کا تجربہ ناکام ہو گیا ہے یعنی عجیب قسم کی ائر مارشل تھا کچھ دن پہلے یعنی بےہود کی بھی کرتے ہیں بڑی ناک کی پکائی سے کہ پاکستان اللہ کے نام پہ بنا اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا ایک قطرم کیا ٹوٹا تھا یعنی تم وہ انسان ہو جو سچ اور حق کو کبھی تسلیم نہیں کرو گے جو چیز ٹوٹی ہوئی ہے اس کے لئے کہتے کہ اللہ کے نام پہ بناتا نہیں ٹوٹے گا ٹوٹ یہ کرو کہ ٹوٹ گیا اور وہ تجربہ ناکام ہو گیا یہ اپنے نوجوانوں کو بتاؤ کہ پنجاب والو پاکستان کسی اللہ اللہ کے نام پہ نہیں بنا تھا یہ انگریز نے بنایا تھا ہسٹری کو پڑھو انگریز نے بنایا تھا اور جب انگریز نے بنایا تو انگریز اللہ کے نام پہ اپنا کوئی ملک نہیں بنا رہے تمہیں بنا کے دیں گے یہ تو عجیب بات ہے اللہ کے نام پہ انگریز نے اپنا ملک نہیں بنایا اللہ کے نام پہ تمہیں بنا کے دیں گے سو اس خود فرہ بھی سے جھوٹ سے مکاری سے نکلو آنکھیں کھولو میں کہتا ہوں پنجاب کے نوجوانوں بربریت ہے معاشی سیاسی قتل عام یعنی معاشی دہشت گردی ہے جو پنجاب نے سند اور بلوچستان اور پشتونوں کے خلاف روار کی ہوئے معاشی دہشت گردی ہے قومی نسل کشی ہو رہی ہماری ہمارے تاریخی وطنوں کی جاگرافی پھر قفضہ ہے تمہارا تم لوگ قابض ہو صفاق ہو اور یہ جو جبری علاق پاکستان ہے اس میں چھوٹی سی یہ بھی بات تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہی ہے کیا کہ تہہتر قائن تہہتر قائن پاکستان بنگال کے بعد کوئی آئین ساز اسیمبلی کی الیکشن بھی ہوئی تھی کیا جس کو سب قوموں نے مل کر یہ کہا ہو ساز اسیمبلی پاکستان میں نہیں بنی تھی جس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہو اور اختیار دیا ہو کہ ہاں یہ آئین ساز اسیمبلی ہے الیکشن ہوگی اور وہ جو اسیمبلی ہوگی وہ جا کر آئین بنا گی ایسا نہیں تھا نہیں ہوئے ہے ابھی تک کیونکہ جو الیکشن تھی اس میں شیخ مجیب کے اکثریت تھی اور اکثریت کی قانون ساز اگر ہوتی بھی تو اس نے تو آزاد ہی مانگ لی تھی یعنی جس جس کو تہہتر کا آئین کہتے ہو یہ تہہتر کا آئین سندھی بلوچ ایون پنجابی پشتونوں کے لوگوں نے آئین ساز اسیمبلی کے اختیار میں یہ نہیں دیا تھا کہ آپ کو ہم چنتے ہیں الیکشن ہوتی ہے آپ ہمارے لئے آئین بنانا یہ نہیں تھا وہ الیکشن ہوئے تھے وہ الیکشن اکثریت میں بنگالی اس میں جیت گئے تھے شیخ مجیب رحمان اور اس نے آزادی مانگی تھی اسی لئے ان الیکشن کے پس منظر میں بننے والی جو اسیمبلی تھی اس کو آئین بنانے کا اختیار نہیں تھا اگر شیخ مجیب کی اکثریت کو دیکھا جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس اسیمبلی نے اس کی اکثریت نے یہ تھی کیا تھا کہ قوموں کو پاکستان سے آزاد ہونا چاہیے وہ اکثریت کا فیصلہ تھا جس کے تحت بنگال الگ ہو گیا تو پھر سندھ تمہارے کبز میں کیسے آگیا بلوچ اور پشتون تمہارے کبز میں کیسے آگئے تم کے تو تیتر قائن تیتر قائن کس نے بنایا تھا ایک اسی اسیمبلی نے جس کو یہ اختیار نہیں تھا اسی اسیمبلی نے جس کی اکثریت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ قوموں کو آزاد اموری طور پر چنی ہوئی اسیمبلی کی ایجنڈا اکثریت نے یہ رکھی تھی کہ اب جو ہے صرف بنگال کے آزاد تھوڑی تھی بنگال یہ قوم تھے جب وہ آزاد ہو گئے تو دوسرا میں کہتا ہوں کہ مجھے بھی آزاد چاہیے بلوچ کو آزاد چاہیے پشتون کو آزاد چاہیے وہ آئین ساز اسیمبلی نہیں تھی اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جبری الہاق ہے ایک ایسا وفاق جو پنجابی فوج نے اور اس کے دلالوں نے بعد میں مظلوم قوموں کو قید کرنے کے لئے بنایا تھا کیونکہ وہ الیکشن جو تھی وہ قومی آزادی کی تحریک کے لئے الیکشن تھی اور اس کے نتیجہ میں قومی آزادی کی جو شیخ مجیب کی وہ رکھی گئی تھی اور وہ اکثرت میں تھی اگر اجلاس ہوتا تو اکثرت بنگالیوں کو تھی اور بنگالی وہاں آزادی کی بات رکھتے تو اکثرت اس کو قبول کرتی قبول کیا گیا تو اکثرت کے فیصلے اس قبضہ ہے اور اس میں مظلوم قوموں کی آزادی کا جو سوال ہے اس کو حل کیا جائے اس کے الٹ ہوا وہ آزاد ہو گئے بنگالی اور تم لوگوں نے ایک آئین بنانے کا آئین بنانے کا بلوچوں نے سندھیوں نے جو بھی محب وطن لوگ تھے انہوں نے تو تیہتر کیا ان کو رد کر دیا تھا پنجاب اور پنجاب کے دلال دلال کون ہے میں کہتا ہوں کہ دلالوں کی کوئی زبان اور قومیت اور باشا نہیں ہوتی ہے وہ سندھی بولے بلوچی بولے پشتو بولے آتا اس کا اس کا چہرہ بھی پشتو والا ہو بلوچ والا سندھی والا ہو بھٹو پنجاب ہی تھا کیونکہ بھٹو نے پنجاب کے مفادات کے لئے تیہتر قائن ایک اتنی بڑی بدماشی جس کے اندر تم لوگ نہ سندھی کوئی کہلوا سکتا ہے نہ بلوچ نہ پشتون سب پاکستانی ہیں ہزاروں سالوں سے جو قوم تاریخ نے قدرت نے فطرت نے بنائی اس کو تم اس لکھ لے تو یہ تیہتر قائن ہے اور سندھی ہونے پر چھ سال چھ مینے جروم ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے پیج بند کیا گیا ہے کیونکہ وہ پاکستان میں دیکھا جاتا تھا اور اس لیے بند کیا گیا کہ پنجاب کے باشور لوگوں سے مخاطب ہونا شروع کیا تھا میں آج بھی ہوتا ہوں کیونکہ مجھے پنجابیوں سے ایزا نیشن کوئی نفرت نہیں کوئی عداوت نہیں مجھے پنجاب کے قبضے سے نفرت ہے پنجاب کے فوج کے ظلم اور جبر سے نفرت ہے پنجاب کی توسی پسند جو سوچ ہے اس سے نفرت ہے پنجاب کی استعماریت اور قبضے سے نفرت ہے مجھے جو تم لوگوں نے غلام بنایا ہے مجھے کا مطلب میں سندھی یا بلوچ ہے یا پشتون ہمیں تم لوگوں نے جو غلام بنایا ہے ہم اس غلامی کی وجہ سے تم سے نفرت کرتے ہیں میرے آزادی کا احترام کرو احترام ہونا چاہیے پنجاب کے نوجوان دانشور صحافی آج کیا ہو رہا ہے یعنی کبھی نہیں صدرے گا پنجاب اس وقت میں نہ پاکستان کو مانتا ہوں نہ پاکستان کی سیاست کو مانتا ہوں نہ پاکستان کے نظریہ کو مانتا ہوں نہ پاکستان کی فوج اور پالیسیوں کو مانتا ہوں میں سندو دیش کی آزادی چاہتا ہوں مظلوم قوموں کے آزادی کا حامی ہوں پاکستان کو ظلم جبر صفحہ کی فاشزم سمجھتا ہوں لیکن باوجود اس کے میں جو جب دیکھتا ہوں آج میڈیا پہ تو فوج یعنی کسی بھی سماج میں آرمی کو سیاست اور میڈیا اور اس میں اس کو بہت بڑی برای تصور کیا جاتا ہے لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پنجاب سے تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی پنجابی سیاست دان نے اگر فوجی جبر اور ظلم کے خلاف تھوڑا سا مو کرنا شروع کیا ہے نواز شریف نے تو پوری میڈیا پورے چینلز وہ نواز شریف کو گالیاں دے رہے ہیں بجائے فوج کو گالیاں دینے کے فوجی ظلم جبر اور بربریت کو یعنی اس کے اوپر بولنے کے بجائے وہ اپنے سیاسی جو رہنما ہے اس سے سیاسی اختلاف کسی کا ہو سکتا ہے لیکن پنجاب اس کی مجموعی سائقی یہ ہے کہ جب بھی کوئی پنجاب سے لبرل اور سیکلر اور سیاسی آواز بلند ہوگی اور یہ نیچرل بات ہے کہ اس کا ٹکرا اپنی فوج کے صفحہ کیت سے ہوگا تو تمہاری اکثرت یہ ہے کہ تم فوج کو کے خلاف بولنے کے بجائے تم اپنے سیاست دانوں کے خلاف بات کرنا شروع کروں گے اور یہ ملے مولوی کون ہیں یہ پورا آئیس آئی نے نیٹورک جو بچھایا جب انہوں نے دیکھا کہ نواز شریف اس وقت پنجابی فوج کی جتنی بھی صفاقیت ہے اس کے خلاف بولنا اس نے شروع کیا ہے تو پورے پنجاب کے اندر ملے مولویوں کو مذہبی دلالوں کو ارگنائز کر کے فوج پیسے تقسیم کر رہی ہے بانٹ رہی پیسے اور میں تاکہ پنجاب کے اندر جو شعور پیدا نہ ہو جائے پنجاب کے نوجوان نواز شریف کے ساتھ مل کر یہ سوچنا اگر انہوں نے شروع کیا کہ فوج ظلم کر رہی ہے تو اس وقت پنجاب کے نوجوان کو لوگوں کو یہ پتا چلے گا یہ وہی فوج ہے جس نے بنگال کے خلاف ظلم کیا تھا یہ تو وہی فوج ہے جس نے ایمار ڈیمی سندھیوں کے خلاف ظلم کیا تھا یہ وہی فوج ہے جو ابھی بھی بلوچوں کو جتماعی قبریں دے رہی ہے یہ تو وہی فوج ہے جو پشتونوں کے گھروں کو بازاروں کو مسمار کر رہی ہے تو بجائے پنجاب کے پڑے لکھے جو میڈیا ہے وہ نواز شریف کا ساتھ دے کر اپنے فوج کی صفاقیت کو کچلتے فوج نے اتنا بڑا نیٹورک بچایا کہ پوری میڈیا پورے مذہبی لوگ تو ہر حکمران کے بوٹ چاٹنے والے ہوتے ہیں جتنے بھی مذہبی ہیں یہ سارے پیر جتنے میدان میں آ گئے تو مطلب یہ ہے کہ میں جب یہ چیز سوچتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سو سالوں میں دو سو سالوں میں بھی پنجاب لبرل اور سیکولر اور محذب نہیں ہوگا اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری جدوجہ جو ہے سندقی سیاسی سیکولر آزادی پسند جدوجہ خود پنجاب کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہے میں لبرل ہوں اور یہ تمہارے لئے پیغام ہے کہ تم بھی لبرل بنو پنجاب یوں میں سیکولر ہوں یہ پیغام دے رہا ہوں تمہیں کہ تم بھی سیکولر بنو میں اپنے آزادی سے محبت کرتا ہوں اپنے وطن سے سند سے اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے پنجاب سے محبت کرو تو مظلوم قوموں کی قومی تحریک قومی آزادی کی جد و جد اتنی بڑی ترقی پسند ہے کہ ہماری جد و جد خود پنجاب کو سیکولر لبرل اور اس کو اپنے پنجابی یعنی پروگریسیو جو پنجابی ہیں وہ ہونے پر مجبور کرے گی کل لیکن فلحال مجھے کچھ نظر نہیں آرہا کیونکہ فوج آئیسا جب تک پنجاب کے لوگ اپنے ظالم اور صفاق فوج کو اپنا ہیروں سمجھو گے اس وقت تک تم خود غلام رہو گے کیونکہ کسی سیانے نے کہا ہے کہ جو قوم کسی دوسری قوم کو غلام بناتی ہے وہ خود بھی غلام ہو جاتی ہے تم نفسیاتی طور پر غلام ہو سائیکل آجی کلی تم غلام ہو یہ جو تم دکھاوا دے رہے ہو تم نے بندوق در سے اٹھائی ہوئی ہے پنجاب نے بندوق یعنی پاکستان کی جو حبل وطنی ہے وہ فوج کے تھو کیوں ہے فوج نے بندوق اٹھا کر اس پاکستان کی حبل وطنی اس میں چپک کیوں گئے ہو اس لیے کہ تم خوف زدہ ہو تمہیں پتہ ہے کہ ہم بھوک مر جائیں گے تمہیں پتہ ہے کہ ہم لوگ یہ قبضہ ہے قبضہ بندوق سے ہوتا ہے درلل سے نہیں ہوتا پاکستان کی اگر چلو دو قومی نظریہ ہے ایک اسٹیٹ ہے اس کے معاملات تو قومی اسمبلی خود حل کرے گی سندھ اسمبلی کو اختیار دو کہ بھوک یہ سندھ اسمبلی ہے یہ بلوچستان اسمبلی ہے یہ پشتون کی اسمبلی ہے یہ سینیٹ ہے جب بھی تم کوئی قوم اپنے لیے آزادی کا فیصلہ کرے گی ہم کو اللہ نے دیا ہے وہ خود اپنا کھا رہے سندھی اپنا کھا رہے بلوچ اپنا کھا رہے مل کے چلتے ہیں اگر بھائی چارہ نہیں بن رہا ہے تو تمہاری مرضی ہے سندھی تمہاری مرضی آزاد ہونا چاہتے چلے جاؤ کیونکہ ہمیں تمہارے مفادات کی تو ضرورت نہیں ہے آزادی کی بات کر رہے ہیں تکلیف تو لاہور کو رہی ہے پشتون آزادی کی بات کر رہے تکلیف تمہیں ہو رہی ہے یہ تکلیف تمہیں اس لیے ہو رہی ہے کہ تم ہم تینوں قوموں کے معاشی مفادات کو اپنے چمبے میں قابض ہو چکے اس کے اوپر ہمارے وسائل تمہ جو فوج کے نام پر جو عدلیہ کے نام پر تم ہڑپ کر رہے ہو تو یہ پنجاب کے نوجوان سنیں کہ جب کوئی قوم اپنی سرحدوں سے سیاسی طور پر نکل کر باہر جائے گی معاشی طور پر نکل کر باہر جائے گی سائیکل آجیکل نکل کر باہر جائے گی بندوق لے باہر جائے گی وہ قوم صفاق اور فاشس جا رہے قوم ہو جائے گی جا رہے کہلاتی ہے اور پنجاب تم اس وقت کہا ہو یعنی پورے پاکستان کو تمہاری فوج کا بھی گھیرہ ہے تمہارا جالی جال سازی ہے نظریہ یہ دھوکہ اور فرہ بھی اسلامی قومیت اس کو بھی تم نے پکڑا ہوا ہے اس کا بھی گھیرہ تم لوگوں نے ڈالا ہوا ہے عدلیہ کا گھیرہ بھی تم لوگوں نے ڈالا ہوا ہے یعنی سارے گھیرے جو تم پنجاب سے نکل کر پورے اس پاکستان کے نام پر جو قوموں کے اوپر تم نے قبضہ کیا ہے یہی تمہاری صفحہ کی جاریت ہے بدماشی ہے اور جو قوم دوسری قوموں کو غلام بنائے گی وہ خود بھی آزاد نہیں رہے گی میں آتا ہوں یہ شاید میں خود پھر بولنے لگا میرا میں پھر اپیل کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ جتنے بھی پنجاب کی نوجوان صحافی جو جڑنا چاہتے ہیں وہ ہم سے سمجھیں کہ آپ ہماری تحریک کو کیسے دیکھ رہے ہو آپ کے پاس کیا سوال آتے ہیں آپ کس چیز پر موجھارے کا شکار ہو کیا تذبذب کا شکار ہو کیا چیز جو آپ کو سمجھ مینی آ رہی ہے تو یہ جو مقدس گائم آتا ہوں جو آپ نے مندر بنائے ہوئے ہیں کہ فوج مقدس گائم آتا ہے عدلیہ مقدس گائم آتا ہے پاکستان کا اسلامی دو قومی نظریہ یہ ایک مقدس گائم آتا ہیں ان کو اپنے ذہنوں سے نکال میرے بھائیوں میری بہنوں جتنے بھی پڑے لکھے پنجابی ہیں میں آج ان سے مخاطب ہوں کہ بنگال کے آزادی کے بات تو آپ لوگوں کو کلیر ہونا چاہیے کہ بنگالی الگ ہو گئے ہیں اور آج وہ اکہ نامی کلی پاکستان سے ساؤنڈ ہے اس کو عورت ہو مرد ہو ایکٹریس ہو کاروباری ہو اس کو بلکل لیسے تلاشی لی جاتی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کرتے یہ پاکستان کا اور یہ پاکستان کا شیپ یہ بھی پنجابیوں کی وجہ سے ہے یہ مجھے تجربہ میں اس پہ کبھی پروگرام کروں گا پنجابیوں کو دنیا پوری غیر محضب سمجھتی ہے وہ پنجابیوں کو سمجھتی ہے نہ صرف ہم لوگ سندھی بلوچوں کے ساتھ تم نے جو غیر محضب روش ہمارے ساتھ کی ہوئی ہے یہ تو پاکستان تک ہے لیکن باہر پوری دنیا میں پنجابیوں کا جو رویہ اور منٹلیٹی ہے اس وجہ سے یہ پاکستانی جو ہے یہ کوڈ ورڈ ہے پنجابیوں کا مجھے پتہ ہے میں یہاں رہا ہوں یہاں پر میں نے اسائلم لیا کتنے دیکھ کہ یہ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے یعنی کسی کے میں کوئی آتا تھا تو وہ پنجابی دوسرے کو کال کر کہتا تھا آجی پاکستانی ہیں تو کہتا آٹھ جڑے پاکستانی ہیں دو جڑے سندھی ہیں ایک پشتون آٹھ جڑے پاکستانی پاکستانی کا مطلب پنجابی اور ہم حیران ہیں کہ یہاں کے لوگ باہر کی دنیا کے لوگ جب ہم کیونکہ میرے پاسپورٹ پر بھی پاکستان جایا تھا تو وہ کہتے دیکھ کہ آپ کس طرح پاکستانی ہو پاکستانی تو موظف نہیں ہوتے یعنی بلوچ پشتون سندھی ہم اکہ دکہ اگر یورپ میں بھی تھوڑے بہت ہیں جہاں بھی جاتے تو دوسرے ملکوں کے جو بھی یہاں پر مہاجرین ہیں سارے ممالک کے وہ جب ہم سے ملتے تھے تو ایک دم ایسے کہتے تھے کہ آپ پاکستانی ہو آپ کس ٹائب کے پاکستانی ہو کیونکہ پاکستانی تو اتنے محضب نہیں ہوتے تو پھر مجھے کہ وہ پاکستانی جو پنجابی ہیں واقعی وہ ہی پاکستانی ہم پاکستانی نہیں ہیں ہم پاکستان کے قبضے میں ہیں تو جو تم لوگ سمجھتے ہو کہ پاکستان پاسپورٹ کی بیزتی ہو رہی ہے اس کو غیر محضب سمجھا جا رہا ہے وہ بھی پنجابی وں کی وجہ سے پوری دنیا میں پنجابی پھیلے ہوئے مہران پوری جرمنی میں ہم تین سندھی ہیں اور پورے اگر یورپ میں دیکھا جائے تو دس مینٹلیٹی کیا ہے اور جو پاکستان کو جو کہتے ہیں پاکستان یہ آتے ہیں بڑے یعنی میں اس میڈیا والوں کو کہہ رہا ہوں ان دانشوروں کو کہ مہربانی کرو جب کہتے ہیں پاکستان کے پاسپورٹ کی بیزتی ہوتی ہے جو پنجابیوں کی پنجابیوں کی نفسیات وہاں پر بھی تم قابض ہو سندھ پہ جو تمہارا قبضہ ہے یہ تمہارے غیر محضب ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے پنجاب بلوچوں کے خلاف جو تمہاری جاریت اور صفحہ کیے یہ تمہارے غیر محضب ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے پشتونوں کے ساتھ جو تم لوگ شرک کیے ہوئے ہو یہ تمہارے غیر محضب ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے اور اسی لئے پوری دنیا بھی تم پاکستانی بن کے گھومتے ہو تو پوری دنیا پاکستان کو بھی غیر محضب سمجھتی ہے اور وہ غیر محضب کون ہے پنجاب جس کا قبضہ ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے یہ ایک الگ بات ہے میں اور میں بلکل حاضر ہوں قومی تحریک کے ایک وکیل کی حیثیت میں کہ ہمارے سندھ کی آزادی کے حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو میں بلکل حاضر ہوں میں آپ کو جواب دوں گا اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح آج بھی میں کچھ زیادہ بول گیا لیکن اگر پنجاب کے نوجوان دانشور صحافی اگر جڑنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں سندھ کی قومی آزادی کی تحریک کو ہمارے سیاسی اور فکری جو مقاصد ہیں اس کو کیونکہ ہم رییکشنری نہیں ہیں ہم کسی رد عمل رییکشن میں نہیں کہ مجھے کوئی پرسنلی تکلیف دیئے کسی نے اور میں جا کہتا ہوں کہ نہیں میں سندھ اس لیے چاہتا ہوں کہ میں ہزاروں سالوں سے ایک قوم رہا ہوں ایک وطن ہوں اور آزادی میرا حق ہے اور آزادی مجھے کسی بھی صورت میں آزاد رہنا چاہیے اور اس آزادی کے لیے کیونکہ میری آزادی کسی کے غلامی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتی پنجاب کو تکلیف اس طرح نہیں چاہیے کہ آزاد اس لیے ہونا چاہ رہا ہے کہ وہ پھر ہمیں غلام بنا جا نہیں مجھے آزادی چاہیے کسی کی غلامی کے شرط پر نہیں چاہیے میں اپنی وطن کی مٹی کو آزاد کرونا چاہتا ہوں اس کی جیاغرافی کو آزاد کرونا چاہتا ہوں اپنے قوم کی آنے والے نسلوں کو بچوں کو اپنی قوم کو دھرتی کو آزاد کرونا چاہتا میرا مقصد صرف یہ ہے اور میں بات آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں اور میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ پنجاب گیارہ کروڑ ابھی جو آدم شماری میں پھر اس کو دھوراتا ہوں کہ گیارہ کروڑ پنجابیوں میں سے میں ان گیارہ پنجابیوں کی تلاش میں ہوں جو ہمارے سندھو دیش کی آزادی کی جو بلوچوں کی آزادی کی اور پشتون کی آزادی کی حمایت کرتے ہوں سوشل میڈیا پر آئے ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس جتنے بھی سوال آتے ہیں آپ کریں ہم بلکل ذمہ دار ہیں کہ آپ کو جواب دیں اور آپ کو مطمئن کریں آپ لگوں گی مہربانی یہ میرا سلسلہ رہے گا اور میں آئندہ کوشش کروں گا کہ پڑھ کے جتنے بھی دوست سوال کرتے ہیں اس پر اپنے ڈیبیٹ کو جاری لگ سکوں آپ سب کے مہربانی